سامین ناظرین اسلام علیکم آدھاب انفیکشن کنٹرل سسائیٹی کے سہر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا مجبان ڈاکٹر رسل نواب آپ سے مخاطب ہے کانگو ویرس کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں کانگو ویرس سے کریمین کانگو ہیمریجک فیور بیماری پیدا ہوتی ہے اب ہم آپ کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے علاج کے لیے اور اس سے احتیاط کے لیے اب تک کوئی ویکسین آویلیبل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مخصوص دوا ہے جو کہ اس کو علاج کے لیے استعمال کی جائے لیکن پھر بھی علاج مالجے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں جو وہ بتانی ضروری ہے مریض کو علامات ظاہر ہونے کے بعد علاج کے لیے بہت اچھی دیکھ بھال اور نگداشت کی ضرورت ہوتی ہے اسے خون دینے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے یعنی کہ انیشلی جو علاج کیا جاتا ہے وہ سمٹومیٹک ہی علاج کیا جاتا ہے جو سمٹمز ہیں اگر جیسے فیور ہے یا فلو لائک سمٹمز ہیں تو اس طرح کا علاج ہی کیا جانا چاہیے لیکن اگر بیماری بڑھ چکی ہے اور خون بہنیں شو ہو چکا ہے تو خون دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے لہذا ایسے مریضوں کو فوری طور پر اسپتال لے جانا چاہیے تاکہ وہاں ان کا علاج کیا جا سکے بیمار جانوروں میں اگر بیچینی محسوس کی جائے تو انہیں بھی جانوروں کے ڈاکٹروں کو دکھانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کانگو وائرس اور اس ہیمریجک فیور کے لیے ریبا ویرین بھی کئی جگہ استعمال ہوئی ہے لیکن اب تک اس کے ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ وہ کتنی ایفیکٹیو ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر بیماری کسی فرد کو ہو چکی ہے تو اسپتال یا ہاسپٹل میں داخل کر کے اور بہتر طریقے سے علاج کی کوشش کی جائے